ہائے ایوریون آج ہم بات کریں گے ٹارک اور ٹارک رینچز کے بارے میں کیوں ہمیں ٹارک رینچز کی ضرورت پڑی یہ ویشن میں اس کے اوپر تھوڑا سا جان دیتے ہیں پہلی بات کیا ہے کہ جیسے ایئرکرافٹ کی سپیڈ بڑھتی ہے تو اسٹرکچرل ممبرز میں اسٹریسز کا کریٹ ہونا سوابک ہے اٹس نیچرل کی جیسے ایئرکرافٹ کی سپیڈ بڑھے گی تو آپ کی جو سٹرکچرل ممبرز ہیں آپ کا فیوز لازز وینگ ہر جگہ اسٹریسز ڈیولپ ہوں گے تو اب آپ نے کیا کیا ہے کہ پورے ایکرافٹ میں اتنے ٹائپ آف فاشنرز لگا رکھے ہیں کچھ فاشنرز کو آپ نے لوگ کر کے رکھا ہے کچھ کو آپ نے ٹارک مطلب ٹارک دیا ہوا ہے تو ہمیں ٹارک اس لیے دینا پڑتا ہے یا ٹارک کیوں فاشنرز کے لیے ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ مال لیجے آپ نے کسی بولڈ کو ٹائٹ کیا آپ کو لگا کہ ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے لیکن وہ اپنی میکسرم لیمٹ تک ٹائٹ نہیں ہوا ہے اور تھوڑا سا بھی اسٹریس ڈیولپ ہوگا وائیوریشن ڈیولپ ہوگا تو وہ لوز آؤٹ ہو جائے گا اس لیے منفیکچر نے کیا کیا کہ ایک ہر فاشنر کے لیے جہاں پر اسے ٹارک دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس پوزشن پر اسٹریس زیادہ پڑے گا تو ہمیں وہاں پر ایک نشیت ٹارک دینے کی ضرورت ہے کہ بولڈ کو اتنا زیادہ ٹائٹ کرنا ہے اس کی ایک لیمٹ ہے زیادہ آپ ٹائٹ کر دیں گے تو تھریٹس کیا ہوں گے ڈیمیج ہو جائیں گے تو اس لیے منفیکچرز نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس آف فاشنرز کے لیے چاہے وہ بولڈ ہو چاہے وہ نٹ ہو ایک ویلو ڈیسائیڈ کری ہے جو ٹارک ٹیبل میں دے رکھی ہوتی ہے کہ بھائیں ہم اتنا ہی ٹارک کسی بولڈ یا نٹ کو دیں گے اس سے زیادہ دیں گے تو وہ کیا کرے گا بولڈ پھر آپ کا اس کے تھریٹ ڈیمیج ہو جائیں گے اور ہمارا جو مین پرپس ہے فاشننگ کر رہے کا وہ ڈیڈیوز ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے ہمیں ٹارک رینجز کی ضرورت پڑی جیسے یہاں پر ٹائٹ ایوری فاشنر ایس تر ٹارک گیون بائی در مینیفیکچر آپ ٹارک دیتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹارک ہے اپنی ٹارک کم دیا تو ٹارک کیا کرے گا لوز ہو جائے گا اپنی ٹارک کو ٹارک نہیں کر پائے گا اور جب وہ ٹارک دیتے ہیں کو ٹارک کر لے گا تو جو فیلیر کی پوسیبلیٹی ہے دیو ٹو فٹک فٹک انہیں اسٹرسز کرانا لگنا مار بار اسٹرسز لگ رہے ہیں ریموو ہو رہے ہیں تو ان کی وجہ سے جو فڈک کریٹ ہو رہا ہے اسٹرکچر میں جہاں جہاں پہ ان کی فاشنی کی گئی ہے اگر آپ نے پراپر ٹارک نہیں دیا تو اسٹرکچر کیا کر جائیں گے وہاں پر کٹسٹرافک فیلیر ہونے کے چانسز رہیں گے اس لئے ہم نے ٹارک رنچز کو بنایا اور ٹارک ہر پرکار کے فاشنر کے لئے ٹارک ویلو ڈیسائیڈ کری جہاں جہاں پہ منفیکچرز کو لگا کہ یہاں پہ ٹارک دینا ضروری ہے صرف ٹائٹننگ سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے سیمپل اس کو ٹائٹ کر دیا یا پھر لک کر دیا ایک نشچے ٹارک دینا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی سٹرنگ کو ٹھو آوٹ دا فلائٹ انولپ بنا کے رکھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹارک رنچز میں تین درہ کی ٹارک رنچز ہوتی ہیں ایک فلیکسبل بیم ٹائپ ہوتی ہے ایک ریڈٹ فریم ٹائپ ہوتی ہے اور ایک ریچٹ ٹائپ ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہینڈل ہے یہاں پہ اپنے فورس لگایا میکسمن فورس جب ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا نائنٹی ڈگری کا انگل ہوگا یہ لینٹ آف دا آپ کا ٹارک رنچز ہے اور یہاں پہ ٹارک ڈبلپ ہوگا تو بسیکلی ٹارک کا فرمولا کیا ہوتا ہے ٹارک کا فرمولا ہوتا ہے فورس انٹو دا پرپنڈکولر ڈسٹنس یہ فورس اور یہ پرپنڈکولر ڈسٹنس ہے اس کے سنٹر سے جہاں پہ ہمیں ٹارک دینا ہے ٹارک کیا ہے ایک طرح کا ٹوچٹنگ فورس تو یہ بیسیکلی تین طرح کی جو آپ کی رنچز دکھائی دے رہی ہیں تو یہ کچھ ایویشنز میں استعمال ہوتی ہیں ہم بات کریں گے آج ریچٹ ٹائپ کی جنرلی ریچٹ ٹائپ کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ریچٹ ٹائپ میں ہم دھیان دیں تو یہاں پر آپ کو ایک ہینڈل دکھ رہا ہے اور یہاں پر ایک لاکنگ اور ان لاکنگ میکنیزم رہے گا جس کے وقت آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے یہاں پہ اس لاکنگ ان لاکنگ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرنے جائیں گے ریچٹ ٹائپ کو تو پہلے ہمیں اس کو ان لاک کرنا پڑتا ہے ان لاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو اسکیل ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کو ان لاک نہیں کیا تو یہ والا اسکیل اس کے اوپر سلائڈ ہی نہیں کرے گا مووو ہی نہیں کرے گا تو آپ اپنی جو ٹارک ویلو سیٹ کرنا چاہتے ہو گا ہی نہیں تو پہلے سے ان لاک کرتے ہیں کہیں کہیں پر اس کو ان لاک کرنے کے لیے صرف کلاک ویچ ٹرن کرنا ہوتا ہے کہیں کہیں پر اس کو باہر نکال کے پھر ٹرن کرنا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز کی حضاب سے رہتا ہے لیکن پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ان لاک کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ایچیسٹہ سیٹنگ آن ڈا مایکرو میٹر ٹائپ اسکیل اب یہاں دیکھئے ہم نے اس کو ان لاک کیا اس کے بعد ہم اپنی سیٹنگ ہمیں جتنے کا ٹارک دینا ہے ٹارک ٹیبل میں رکھا رہے گا بھائی یہ ہے بولٹ ہے اس پہ اتنا ٹارک آپ کو دینا ہے تو اس کی سیٹنگ ہم اس کو روٹیٹ کرا کے کرتے ہیں یہاں پہ کیا کریں گے جو بھی ہمیں ٹارک ویلو سیٹ کرنی ہے جیسے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آپ کا ریچیڈ ٹائپ پہ ٹارک انچرز پہ یہاں پہ ٹارک لکھا رہتا ہے فوٹ پاؤنڈ میں اور یہ یہاں پر دیا ہوئے اسے میں لکھا ون فیفٹی ہے یا ون فورٹی ہے ون تھرٹی ہے ون ٹونٹی ہے تو آپ کو ان دونوں سکیل کو میچ کرانا ہوتا ہے جیسے مان لیجے ہم کو ون ٹونٹی پاؤنڈ کا ٹارک دینا تھا تو ون ٹونٹی اس کو آپ روٹیٹ کراتے ہوئے جائیں گے جیسے یہاں پہ یہ دکھا ہے لائن یہ لائن کچھ اس کو روٹیٹ کراتے ہوئے یہاں تک لے کے گئے یہ پورا روٹیٹ ہوتا ہے جب اس کو آپ ان لاؤک یہاں پہ کر دیں گے تو یہ پورا روٹیٹ ہوگا اور یہاں تک روٹیٹ ہوتے ہوئے جائے گا جب یہ 120 والی پوائنٹ تک چلا گیا بس اس کو یہیں رکھیں گے اور جب ایسا کر رہے ہیں تو یہ 0 ہے اس کے سینٹر لائن سے میچ ہونا چاہیے تب یہ 120 پاؤنڈ کا ٹارک سیٹ ہو جائے گا پھر آپ اس کو واپس لاک کریں گے اور پھر جو ہے آپ اپنے جہاں پہ بورٹ لگانا ہے یہاں پہ ساکٹ لگا کر اس کے ساتھ کیا کر دیں گے اس کو ٹارک دیں گے یہاں پہ ساکٹ لگا دیں گے اور پھر آپ اپنا اس کو لاک کریں گے ریڈنگ سیٹ کرنے کے بعد اور پھر ہم اس کو ٹارک پرٹیکولر بولٹ یا نٹ کو دیں گے اب مان لیجئے کہ 120 پاؤنڈ تو دکھ رہا ہے جیسے یہاں 130 ہے 120 ہے 140 ہے 150 ہے لیکن اگر ہمیں دینا ہو جیسے 122 پاؤنڈ کو دینا ہے ٹارک تب کیا کریں گے یہاں تو 122 لکھا نہیں ہے تب آپ صرف 120 پہ ہی سیٹ کریں گے لیکن پھر یہ والی سکیل جو ہے اس کو روٹیٹ کرائیں گے جو 2 ویلو ہے 0 سے لے کے 2 ویلو یہاں پہ آپ 2 والے پوائنٹ کو پوائنٹ نمبر 2 جو 2 ریڈنگ ہے اس کو اس کے سنٹر لائن کے ساتھ میچ کرا دیں گے تو 120 اور 2 یہ تو یہ 122 پاؤنڈ کا آپ کا ٹارک ویلو اس میں سیٹ ہو جائے گا تو یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے فرسٹ انلوک دا گریپ انلوک دا گریپ میں آپ نے وہاں سے یہاں سے اس کو انلوک کیا پھر ایجیسٹر سیٹنگ آن دا مایکرومیٹر ٹائپ اسکیل آپ نے یہ جو آپ کی وایکرومیٹر ٹائپ کی سکیل ہے آپ نے جو کچھ بھی آپ کو ٹارک دینا ہے آپ نے یہاں پہ سیٹ کیا پھر انسٹال دا ریکوارڈ ساکیٹ اور اڈاپٹر یہاں پر آپ اپنا ساکیٹ یا اڈاپٹر جو کچھ بھی ہے اس کو لگائیں گے to drive to the square drive of the handle اس کو square drive of the handle بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ اپنا ساکیٹ یا اڈاپٹر لگاتے ہیں پھر place the range assembly on the nut or bolt اور place the range assembly on the nut or bolt اور اسے clockwise direction میں اپنا torque range گھومائیں گے اور جیسے ہی وہ torque range کیا کرے گا اپنی torque value کو reach کرے گا تو ایک click کا sound آئے گا جو کی breakout ہو جائے گا اور freely ہو جائے گا جب آپ torque لگائے تو آپ کو طاقت لگ رہی ہوگی لیکن جیسے ہی torque آپ کو achieve ہو جائے گا تو وہ hand جو آپ کو torque range ہے وہ کیا ہو جائے گی free ہو جائے گی اور آپ کو ایک click سا sound بھی آتا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے اپنا required torque جو ہے achieve کر لیا ہے اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجے یہ کچھ اس طرح کا micrometer scale رہتا ہے اور اس پہ آپ نے جب آپ کو 120, 140 جو یہاں لکھا ہوگا ہے جتنا بھی pound ہے اس کو set کیا ہے تو اس کے لئے zero center line پہ ہونا چاہیے اب ہمیں in between اس کو دیکھنا ہے کہ 120 سے لے کے 130 تک کہے 121, 122 تو ہے اگر 121 کہہ دیا تو یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے یہ 1 لکھا نہیں ہے یہاں پہ یہ 1 point ہے تو آپ نے 120 پہ اس کو علاقے پہلے set کریں گے اور پھر کیول اسی کو گھومائیں گے تو یہ جب بھومے گا تو 0, 2 1 آ جائے گا یہاں پہ تو یہ 121 ہو جائے گا 2 اگر یہاں پہ center میں match کرائیں گے تو 122 ہو جائے گا 120 پہ set کر کے پھر اس کو آپ rotate کرائیں گے تو جیسے ہی تھوڑا سا بھی rotate کرائیں گے 1 یہاں پہ achieve ہو جائے گا پھر 2 یہاں پہ achieve ہو جائے گا تو وہ center line سے match کرنا چاہیے اور اتنے pound کا torque ہمیں مل جائے گا sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس adapter تو رہتا ہے لیکن ہمارا bolt کے assembly جو ہے یا bolt جو ہے وہ کہیں awkward position پہ رہے گا تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے ہمیں extension کا بھی استعمال کرنا رہے گا جب extension کا استعمال رہے گا تو ہم torque values کو کیسے calculate کرتے ہیں basic formula torque ہم نے بتایا جو تھا force into آپ کا length of the lever ہے یہ lever length جسے کہتے ہیں torque ہو گیا اور applied force ہو گیا تو اگر ہمیں پاس extension رہے گا extension رہے گا تب ہم torque کیسے calculate کرتے ہیں تو کچھ یہ دھیان اسے اپنے lever length بولتے ہیں یہ آپ کا lever length ہو گیا یہ extension کی length ہو گئی تو یہ اس کا formula ہوتا ہے کہ اگر آپ نے extension لگایا ہے تو کتنا torque یہاں پہ لگا ہوگا اس کو نکالنے کے لئے ts is equal to td upon a plus b into a اب یہاں پہ td کیا ہے کہ کتنا torque on the bolt nut پہ لکھا ہوا ہے کتنا torque بھائی ہم کو یہاں پہ torque لگانا تھا مان لیے کہ یہ نہیں تھا تو simple تھا بھائی جتنا torque bolt پہ لگ رہا ہے ہم نے ڈائے کے اس کو لگایا اور اپنے lever length ملا ہی تھا اور ہمارا answer set ہو گیا لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں ہو رہی ہے torque range ہمیں ایک extension rod بھی لگانا پڑ رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ کتنا torque ہوگا تو پہلے جہاں پہ torque لگانا ہے وہ ہم کو پتا ہونا چاہیے required torque on the bolt or nut td ہمیں lever length پتا ہونے چاہیے یا torque range کی length پتا ہونے چاہیے اس کی length پتا ہونے چاہیے بس اسے formula میں رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم کو پتا چلائے گا کہ یہاں پہ کتنا torque لگ رہا ہے torque range setting تو ہم کو پتا چلائے گا کہ یہاں پر کتنا torque لگ رہا ہے تب ہم اپنے حساب سے اس کو set کر لیں گے تو یہ formula use ہوتا ہے جب ہم کوئی extension use کرتے ہیں تب otherwise simple جو ہے اپنے torque جو کچھ بھی volt پر torque لگتا ہے اس کو set کرئے اور اپنا achieve جو torque ہے اس کو achieve کر لیجے تو اس طرح سے ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس تین طرح کے torque range تھے ہم torque لگاتے کیسے ہیں torque range کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی ہمارے پاس تین طرح کے کون سے torque range تھے flexible beam type rigid frame type اور ratchet type جنرلی ان لوگ ratchet type کا استعمال کرتے ہیں thank you